شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے روزے کی حالت میں زنا کرنے پر کیا عذاب نازل ہوتا ہے؟ اس کی کیا سزا ہے؟ اور جب ایک بکارن نے ایک شریف روزتار لڑکے کو روزے کی حالت میں اپنی جانی متوجہ کرنے کے بعد زنا کے لیے امادہ کیا تو اس پر کیا عذاب نازل ہوا؟ شاید یہ واقعہ آپ نے پہلے نہ سنا ہو کہ روزے کی حالت میں زنا جیسے کبیرہ گناہ کی طرف مائل کرنے پر کس عذاب میں انسان کو ڈال دیا جاتا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا یہ واقعہ گوجر خان کے قصبے میں رہنے والے زیشان نامی نوجوان لڑکے کا ہے جو وہ گھر میں اکیلہ تھا تو کیسے ایک بکارن نے اسے اپنی جانی مائل کرنے کی کوشش کی اور پھر جب زبردستی روزے کی حالت میں اس کے قریب گئی تو اس پر آسمان سے استغفراللہ دوستو یہ واقعہ ہم زیشان کی زبانی ہی سنتے ہیں میرا نام زیشان ملک ہے اور میں گوجر خان کے ایک قصبے کا رہائشی ہوں بچپن سے میرا روجان دنیاوی علم سے زیادہ دینی باتیں سیکھنے اور دینی علم آسل کرنے کی جانب زیادہ تھا میں نے تعلیم آسل کی گورنمنٹ کی نوکری کرنے لگا میرے ابو اپنا کاروبار سنبھالتے تھے ہمارے گھر سے ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی رہتی جیسے جیسے میں نے ہوش سنبھالا تو ایسے کئی مواقع میری زندگی میں آئے جب شیطان نے مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کی مگر میں ثابت قدم رہا میں نے ہدھ کو بہکنے نہ دیا نہ ہی کسی کی جانب خود کو مائل ہونے دیا میرے گھر کا محول بھی بہت دینی تھا دوستو آپ لوگ جانتے تو ہیں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہر سو بیکاریوں کی ٹولیاں دکھائی دینے لگتی ہیں ہر گلی محلے میں بچے اور عورتیں گھومتی نظر آتی جو بظاہر ہوتی تو تاندرست ہیں مگر رمضان تو جیسے ان لوگوں کے لیے کمائی کا ذریعہ بن کر آتا ہے ایک روز جب میں اثر کی نماز دا کر کے مسجد سے نکلا تو تین بیکاری جو بظاہر صحت بند تھے مگر خود کو بیمار دکھاتے میرے قریب آئے اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے دے کر بھیک مانگنے لگے مجھے بڑی حیرت ہوتی نماز کے وقت تو یہ مسجد کے اندر خدا کو سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے مگر بھیک مانگنے کی خاطر واسطے ضرور دیتے تھے میں اکیلا ہی شہر میں رہتا تھا میرے باقی گھر والے گاؤں میں رہتے تھے میں چوکے گورنمنٹ کی نوکری کرتا تھا اس لئے میرے ٹرانسور یہاں آ گیا مجھے یہاں آئے ہوئے بس ایک مہینہ ہی ہوا تھا ایک ماں میں ہی میری شرافت کی وجہ سے لوگ میری بہت عزت کرنے لگے تھے میری والی نے مجھے ہمیشہ نظریں جکا کر چلنے کی عادت ڈالی تھی کہتے تھے غیر محرم عورت آگ ہوتی ہے اور بدنظری یہ دل میں بدگمانی جذبے کی خلاوت کو ختم کر دیتی ہے اس لئے کبھی کسی غیر محرم کو مت دیکھنا کچھے دماغ سے یہ باتیں میرے دل و دماغ میں گھر کر چکی تھی مجھے اب ایسی نظریں جکائے رکھنے کی عادت پڑی تھی کہ میں نظریں اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں تھا کہ سامنے تڑی عورت کیسی ہے اور کیسی نہیں یہی وجہ تھی میرے عمال میں پہتگی سی تھی آج بھی اثر پڑھ کر میں جب گھر کی جانب جانے لگا تو میرے پیچھے تقریباً میری ہی عمر کی ایک بیکارن چلتی ہوئی آ رہی تھی میری یہی کوشش رہتی کہ کسی بھی ناوہرم پر دوسری نظر نہ ڈالو میں جب گھر پہنچا تو ایک دم سے وہ بیکارن میرے قریب آئی اور میرا بازو پکڑتے ہوئے بولی کہ خدا کے نام پر کچھ پیسی دے دو میں بوکی ہوں اس کا مجھے ہاتھ لگانا تھا کہ میں اچھل کر اس سے دور جا ہٹا مجھے اس پر شدید گصہ آیا تھا آخر ایک لڑکی ہو کر کیسے ہوئے کہ ناوہرم کو چھو سکتی تھی پیسے تو دور رہ کر بھی وہ مانگ سکتی تھی میں نے اسے کڑی نظروں گصے سے دیکھا اور پھر جیب سے نوٹ نکال کر اسے دیتے ہوئے گھر کے اندر آ گیا مجھے اس کی یہ حرکت بے انتہا عجیب لگی تھی وہ دکھنے میں بے حد عصیم تھی لیکن مجھے ایک آنکھ نہیں بھائی وجہ اس کی بباقی اور بدلہازی تھی عورت کا مانی ہی پردہ ہے چھپا کے رکھنا ہے اور بیکارن گربت کا رونا رونے کی خاطر ایسا لباس پہنے ہوئے تھی جو جگہ جگہ سے بھٹا ہوا تھا اور اس کے وجود کو مکمل چھپانے کے لیے ناکام تھا اب ایسی بھی کیا غربت کے ایک بڑی چادر بھی میسر نہ تھی کہ وہ خود کو چھپا لیتی یقیناً وہ خود ایسے ہلیے میں آئی تھی تاکہ لوگ اسے دیکھ کر غلط نگاہ ڈالیں اور پیسے دیں مجھے یہ سوچ کر اس بیکارن سے اور بھی نفرت سی ہونے لگی تھی عورت کی عزت کیا اتنی سستی ہے کہ چند پیسوں کی خاطر وہ خود کو سر کو پر یوں بے مول کر دے بہرحال مجھے اس میں اس بیکارن کا ہی قصور لگ رہا تھا اگر یہ بات ایک دن تک ہوتی تو خیر تھی مگر وہ تو روزانہ اب ہمارے گھر کا چکر لگانے لگی تھی کبھی آٹا مانگنے آ جاتی تو کبھی کپڑے اور پیسے شکل سے وہ بالکل بھی بیکارن ہی لگتی تھی میں اسے جرہ کر واپس بھیج دیتا تھا مگر یہ مہینہ ایسے بھی زمین لوگوں کے لئے کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے شاید اس کے لئے بھی تھا کچھ دن کے لئے میرے والدین میرے پاس رہنے آگے میری ماں ایک رحم دل خاتون تھی وہ میری گیر مجود کی میں اس بیکارن کو پیسے بھی دے دیتی اور راشن بھی دے دیتی ایک بار میں نے امی کو اس بیکارن پر انائیتے کرتے دیکھ لیا میں نے امی کو سختی سے منع کر دیا کہ یہ صدقہ خیرات اس کے حق دار تک پہنچائیں ایسے لوگوں کی وجہ سے ایک دار خالی ہاتھ ہی رہ جاتی ہیں میری بات وہ سن چکی تھی ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جو میں سمجھ نہ سکا اگلے چند دنوں تک وہ بیکارن دوبارہ دکھائی نہیں دی تھی جہلم میں میرے مامو رہتے تھے ان کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تو امی کے دل میں ان سے ملنے کی خواہش جا گی وہ اگلے ہی دن اببو کے ساتھ جہلم روانہ ہو گئی اور وہیں سے انہوں نے واپس گاؤں لوٹ جانا تھا میں گھر میں اکیلا رہ گیا پہلے بھی اکیلا ہی تھا لیکن امی اببو کے اجانے سے میرے گھر میں رونک سی ہو گی تھی میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں مشکول تھا جب مجھے محسوس ہوا کہ گھر کے دروازے سے یہ اندر داخل ہوا ہے مگر میں نے کوئی خاص دیان نہ دیا اور تلاوت جاری رکھی جب میں ایک پارہ پڑھ کر اٹھا تو مجھے حیرت کا جھٹکہ سا لگا ایک پل کے لیے تو میں گنگ سا رہ گیا وہی بکارن میں گھر میں مجھ سے کچھ دور کڑی بہت گور سے مجھے دیکھ رہی تھی میں نے پہلی بار کسی نہ محرم کو یوں آنکھ بڑھ کر دیکھا تھا میں نے اگلے ہی لمحے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی اور بولا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو گھر سے باہر رہ کر دستک بھی تو دے سکتی تھی بہتر یہی ہوگا تم گھر سے نکل جاؤ اس وقت گھر میں میری ماں موجود نہیں تھی بھی بات سن کر وہ بکارن خاموش کھڑی رہی اور پھر میری جانی بڑھنے لگی اس کا یوں میری جانی بڑھنا میرے ہوش اڑا چکا تھا کچھ میری طبیعت بھی کمگور شریفانہ تھی میں نے تو اپنی ماں کے علاوہ کسی عورت سے گفتگو تک نہیں کی تھی ایسی میں اس چلاک بکارن کا میری جانی بڑھنا مجھے بکھلانے پر مجبور کر رہا تھا روزے کی حالت میں آج پہلی بار میرا حالق خوشک ہوا تھا میں نے اسے گسے سے دیکھا اور کہا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے یہ کیا بتمیزی ہے تم یوں تنہائی میں اپنے کردار پر انگلیاں اٹھوا سکتی ہو مگر اس کی آنکھوں میں بھرکتی ہوئی آگ تو مجھے کچھ اور ہی بد آ رہی تھی اس کے چہرے پر عجیب سے مسکراہت پھیل رہی تھی مجھے اس کے ارادے اچھی نہیں لگ رہے تھے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور گسے سے اسے یہ کہنے لگا کہ میرے گھر سے باہر نکلو نہ جانے وہ مین دروازے سے اندر کیسے آئی تھی میرا دل اس وقت درکنہ ہی بھول گیا جب وہ میرے کمرے کے اندر آگی اور دروازہ بند کر دیا اس نے فوراں سے اپنا دبٹہ اتار کر دور پھینکا اور اپنے کپڑے بھارنے لگی میں اس وقت وضو میں تھا اور روزے کی حالت میں تھا مجھے یہ سب دیکھ کر گسہ بھی آنے لگا اور اپنی عزت کا خوف تھا وہ یہ سب کیا کر رہی تھی اس لڑکی نے آنن فانن ہی بچاؤ بچاؤ کا شور مچا دیا میں بکھلا کر رہ گیا تھا میں نے کچھ نہیں کیا تم کیوں مجھے بدنام کر رہی ہو میں نے تمہارا کیا بھی گا رہا ہے لیکن وہ تو یوں چلا رہی تھی جیسے مجھ سے اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہی ہو میرے سامنے ہی اس نے اپنے بالوں کو بکھیڑنا شروع کر دیا اور اپنے پھٹے بازو پر اپنے ہی ناخنوں کی کھرونچے ڈالنے لگی اور اپنا سر بھی دیوار پر مار کر زخمی کر کے کمرہ کھول کے مین گیٹ سے باہر شور مچاتی نکل گی اس وقت تک محلے کے بہت سے لوگ شور سن کر وہاں پہنچ گئے اس لڑکی کی ادھاکاری دیکھ کر میں دنگ تھا وہ یوں بینڈ ڈال رہی تھی جیسے میں نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہو لوگ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے میں نے کہا یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے میں اسے نہیں جانتا یہ نہ جانے کیسے میرے گر میں داخل ہوئی تھی لیکن ہمارے معاشرے میں روتی عورت کو ہی سچا مانا جاتا ہے لوگ مجھے شک کی نظروں سے دیکھنے لگے مجھے بہت دوکہ اور افسوس ہو رہا تھا میرے دل سے روزے کی حالت میں اس لڑکی کے لیے بدعا نکلی تھی وہ لڑکی روتے ہوئے اچھی خاصی باری رقم کا مطالبہ کرنے لگی میری بنی بنای عزت وہ خاک میں ملا چکی تھی چند پیسوں کی خاطر کہنے لگی کہ اس نے مجھے برباد کر دیا ہے یہ مجھے پیسے دے ورنہ مجھ سے نکاہ کرے میں ایسی لڑکی کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا کجا نکاہ تو بہت دور کی بات تھی میں نے اسے پیسے دے دیا لیکن لوگ اب مجھ سے بات کرنے سے کترانے لگے تھے محلے کی عورتیں مجھے تنفر سے دیکھ کر گزر جاتی میں ایک باعزت مرد ہوتے ہوئے سب کی نظر میں اپنی عزت کھو چکا تھا میں مسجد میں جاتا تو مرد مجھے دیکھ کر ایک دوسرے کے کان میں میرے بارے میں خسر بھسر کرنے لگتے مجھے دیکھ کر ناغواری سی ان کے چہرے پر آ جاتی اس وقت میرا دل خون کی آنسوں رونے لگتا مجھے پیسوں کے جانے کا دکھ نہ تھا بس عزت کے جانے کا تھا ایک دن تو میری برداشتی جواب دے گئی جب ایک چھوٹی سی بچی میرے گھر مجھے افطاری دینے آئی وہ آٹھ سالہ مصوم سی بچی تھی اسے دیکھ کر مجھے اپنی بتیجی یاد آگی میں نے اس کے ہاتھ سے افطاری کی پلیٹ پکڑی اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا کہ ایک دم ہی اس بچی کی ماں وہاں آگی میرے ہاتھ سے افطاری کی پلیٹ بھی چین لی اور اپنی بیٹی کو بھی کہنے لگی کہ ان کے گھر کیوں افطاری دینے گئی تھی یہ برا انسان ہے بیکارن کو بھی برباد کر دیا تھا میرا دل یہ سن کر خون کے آنسوں رو دیا تھا کچھ دن بعد ہی یہ سننے میں آیا کہ وہ بیکارن لڑکی پکڑی گئی ہے اس نے ایک اور شریف شخص کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا تھا وہ یوں ہی شریف مردوں کو بدنام کر کے پیسے بٹورتی ہے اب وہ پولیس اسٹیشن میں بند تھی لوگوں نے مجھ سے اپنے رویے کی معذرت کی مجھے اللہ کی ذات پر پیار آنے لگا کہ بے شک وہ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی بھی بدنام نہیں کر سکتا دوستو ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہماری یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کریں اللہ نکے بعد